السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و پیارے بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم ایک نیو سٹوری پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے بزرگوں کا عدب ٹھیک ہے لازم ہم نے پڑھا تھا ٹیچر کا عدب کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ حارون رشید ایک بادشاہ تھے ان کے بیٹوں نے کس طرح اپنے ٹیچر کے خدمت کی اور کس طرح اب ان کے والد جو تھے وہ بادشاہ خوش ہو کر ان کو انہوں نے انعام دیئے تھے میں نے آپ کو وہ سٹوری ایکسپلین کی تھی آدم ایک نیو سٹوری پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے بزرگوں کا عدب ایک دن کی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جو فضیلت میں مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے ہر سال پھل دیتا ہے اور اس پر خضا کبھی نہیں آتی دونوں بزرگ یہ پہلی نہ بوجھ سکے تو دیکھیں یہاں پر جو ہے ایک وقت کا واقعہ ہے جو کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے بیس فرنڈز جو تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک کوشن پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کوئشن کیا تھا کہ ایک ایسا ٹری ہے جو مسلمانوں کے کیاریکٹر سے ملتا جلتا ہے کہ مسلمان جو ہے کبھی بھی غمزدہ نہیں ہوتا کبھی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ جو ہے ہمیشہ جو ہے بینیفٹ ہی دیتا ہے لوگوں کو کبھی اپنے آپ سے جو ہے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ایک سچا اور پکا مومن وہ مسلم کیسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے آپ سے فائدہ پہنچاتا ہے کبھی اپنی طرف سے دوسروں کا نقصان نہیں کرتا تو جو دونوں بزرگ تھے یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو یہ کوئشن کا انسر نہیں سمجھاتا لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے یعنی ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور وہ اس پہلی کو فوراں بوجھ گئے یعنی کہ ان کو معلوم تھا اس کوئشن کا انسر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام حضرت عبداللہ تھا وہ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو معلوم ہو گیا تھا اس کا انصر کیا ہے دل میں آ رہا تھا ان کے کہہ دیں کہ وہ خجور کا درخت ہے ان کو معلوم تھا انصر اور وہ چاہتے تھے کہ بول دیں کہ وہ جو ٹری جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں اس ٹری کا نام کیا ہے وہ خجور ہے خجور کا ٹری ہے جو مسلمانوں سے کافی ملتا جلتا ہے ان کے کیاریکٹر سے مسلمانوں کے اخلاق سے مگر چونکہ ان کے ابباجان اور دوسرے بزرگ خاموش تھے اس لئے انہوں نے بولنا بیاد بھی سمجھی اور بوچ جانے کے باوجود بھی خاموش رہے یعنی کہ دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے آج کل ہم لوگ کیا کرتے چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے ہر جگہ جواب دیتے اُلٹا جواب دیتے پیرنٹس کو امبیرس کرتے سب کے سامنے یا جو ہے جو باتیں بولنے کی بھی نہیں ہوتی وہ باتیں سب کے سامنے بولتے ہیں اور بہت بتمیزی کے ساتھ بھی بول دیتے ہیں اور مطلب جہاں پر ان کو بات نہیں کیا جا رہا ہے پوچھا نہیں جا رہا ہے وہاں پر بھی جو اپنے آپ کو انوالف کرتے ہیں جہاں پر ان کو انوالف کیا جا رہا ہے جہاں پر پوچھا جا رہا ہے وہ وہاں پر بول سکتے ہیں یا کوئی ایسی محفیل ہے جہاں پر knowledge gain کرنے کے لئے جاتے ہیں تو at that time ان کو permission ہوتی ہے کہ questions پوچھے questions پوچھے یا پھر اپنا opinion دے لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر خاموش رہنا چاہیے لیکن بچے وہاں پر بھی کافی شور مچاتے ہیں اور کافی بدتمیزی کرتے ہیں لیکن یہ دیکھئے کہ حضرت عمر کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ وہ کتنے اخلاق والے تھے کتنے نیک تھے انہوں نے جو ہے اس question کا answer معلوم ہونے کے باوجود بھی answer نہیں دیا کیونکہ ان کو یہ feel ہو رہا تھا کہ یہاں پر بہت old people بزرگ people اور experience لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب نہیں دے رہے تو میں کیسے دوں اور یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یعنی ان کے فادر کو معلوم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹے جب تمہیں معلوم تھا تو کیوں نہیں بتایا اگر اس وقت بتا دیتے تو میں تم سے بہت خوش ہوتا کہ جس پہلی کو کوئی نہیں بوجھ سکا اسے ہمارا منہ سا بیٹا بوجھ گیا تو یہ دیکھیں کہ حضرت عمر بولتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ بیٹا آپ کو جواب معلوم تھا تو آپ بول دیتے تو میں خوش ہو جاتا اور مجھے ایک بطلب فخر ہوتا یا پھر جو ہے مجھے ایک رشک آتا کہ میرے بیٹے کو وہ آنسر معلوم ہے جو کسی کو نہیں معلوم تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھئے لیکن اتنی آخر اور سمجھداری ان کے اندر ہے ماشاءاللہ he's so intelligent ان کو وہ آنسر پتا چل گیا تھا اس پر حضرت عبداللہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ابباجان جب آپ اور حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نہیں بولے تو میں کیسے بول پڑتا آپ بزرگوں کی بیعت بھی ہوتی اس لئے میں خاموش رہا دیکھیں کتی پیاری بات بات بول رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے جواب تو معلوم تھا لیکن بڑے بڑے بزرگ جو ہے اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے بیس فرینڈ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمار دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور جب آپ لوگ جواب نہیں دے رہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں مطلب مجھے لگا کہ یہ بیعت بھی ہوگی کہ میں ایسا کچھ بولوں جو کسی کو نہیں معلوم یا جو ہے دوسروں کو جس میں کچھ کچھ فیل ہو جائے تو اس جواب سے جو ہے حضرت عمر عدیلان ہو بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں جو ہے بڑے لوگوں کے بیچ میں یا بزرگوں کے بیچ میں جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل ٹوٹے یا پھر جو ہے کسی کو ایمبیرس فیل ہو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ جواب بھی دیتے تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں تھی یعنی رسول اللہ نے سوال پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جواب دے سکتے تھے لیکن کیونکہ ان کو جو ہے مطلب یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہاں پہ اور بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ میں میرا ایسا جواب دینا مناسب نہیں تو جواب معلوم ہونے کے باوجود جو ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا اور آگے جا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے اخلاق سے ان کی نالج سے جو ہے امت نے بہت فائدہ اٹھایا ہے تو پیارے بچوں مجھے یقین ہے آپ کو یہ سٹوری سمجھ میں آئی ہوگی اب اس کے مطلب اس سے کیا سبق سیکھا آپ نے سمجھ تو آگئے سٹوری سبق یہ سیکھنا ہوگا کہ ہمیں بھی جو ہے بڑوں کے درمیان نہیں بولنا چاہیے جب بڑے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں یا وہ جو ہے بیزی ہیں تو ہمیں بیچ میں گس کر جو ہے اپنی بات کو بتتمیزی سے یا پھر جو ہے زور سے چلا کر اپنی بات نہیں منوانی چاہیے ہمیں سبر کرنا ہوتا ہے ہمیں پولائٹلی پوچھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم بول سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم بتتمیزی شروع کرے یا کچھ اس طرح سے ٹریٹ کرے یا کچھ اس طرح سے ایکٹ کرے کہ ہمارے بڑوں کو جو ہے اس سے تکلیف پہنچے یا بڑے جو ہے ایمبیرس ہو تو آئی ہوپ کہ آپ نے آپ کا لیسن سمجھا ہوگا اس میں کوئشنز بھی ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹے سے کیا بات چیت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کیا بات چیت کی تو آپ کو اس کا جواب لاس پیرگراف میں مل جائے گا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بودھ جانے کے بعد کیوں خاموش ہوئے اس کا بھی آنسر آپ کو لاس پیرگراف میں مل جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سٹوری کو اچھے سے سمجھا ہوگا اور اس پر عمل بھی کریں گے اور اس سے جو سبخ حاصل ہوا آپ اس کو یاد رکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے کوشش کیجئے کہ آپ ان سوالات کے جوابات کو جو ہے کومن باکس میں لکھیں یا اٹلیس جو ہے آپ خود اس کا جواب دیتا کہ آپ کو یہ سٹوری یاد رہ جائے تو یہ ایک پیاری سی سٹوری تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کو وہ کیا گیا تھا نریٹ کیا گیا تھا اور اسے دوسروں تک شیئر کریں گے جزاکم اللہ خیرن کثیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ